السلام علیکم ورحمت اللہ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں www.munazara.org کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.irctk.com www.ah.lulhabethanulhadیس.net مزید معلومات کے لئے رابطہ کریں اسلام اگرسل چنٹر راولپنڈی پاکستان پون نمبر 051-4830-386 ریبائل نمبر 0301-561-5881 0345-509-3749 پون نمبر 0301-561-5881 پون نمبر 0301-561-5881-5881 جس کے بعد اللہ نے فرمائے اللہ کے اطاب کرو رسول کے اطاب کرو علماء کے بات مانو حکمران ہو جاؤ عالم مشتحد لیکن تمہارا اختلاف آج ہے تو پھر کیا کرو گئی فَرُدْتُوْهُ إِلَى اللَّهِ وَرْرَسُولُ اللہ رسول کے طرف جانا ہے پھر علماء کے طرف نہیں جاؤ گی چم بھی اختلاف تو علماء سے آسکتا ہے علماء کے ساتھ حاکم کے ساتھ مشتحد کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے لہٰذا جب اختلاف آج ہے تو قرآن سنت کے طرف جاؤ لہٰذا آپ کی یہ ذمہ داری ہے جب قرآن سے امام حون فرحم صلی اللہ کے تقلیت کے دلیل پیش کرے اور پھر احادیث سے پیش کرے یا پھر اعلان کریں کہ ہم نہیں کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم بات تو آسانسی تھی اور ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا تھا صرف بات آسانسی یہ آپ نے کب شرط لگایا ہے کہ یہ سارے کتابیں لانا ہے یہ شرائط تینی ہوئی آپ بھمت کریں یہ صرف اس طریقے پر آپ کی جاننی چھوٹے گی یہ ایک پوٹیو سٹیٹ ہے تبا موجود ہے دلانے کتب خانے کا چھپا ہوا صفہ نمبر موجود ہے صفہ نمبر بھی موجود ہے تبا موجود ہے اس طرح آپ کی جاننی چھوٹے گے ان میں سے ایک حوالے کو آپ چیلنج کرو ایک حوالے کو یہ اصل کتاب کے اندر نہیں ہوگی اسے میں ہمارے شکست ہیں یہ آپ کریں گے نہیں اس طرح آپ کی جاننی چھوٹے گے میں آپ کی کتابوں سے آپ کو بتا رہا ہوں یہ پہلے تو مولانا کو کچھ پڑا ہوا نہیں ہے یہ تقلید الاتباع اس کے بعد آگے کہتا ہے کہ انہاز المتبعو عبارت پڑی کہ انہاز المتبعہ ہوتا ہے اس میں پڑا مڑا کچھ بھی نہیں ہے کہ انہاز المتبعو اس کو ذرا یاد کر لیں سن لو تیب کو واپس کر لو تیب کو واپس کر لو اس کو دیکھ لو اور پھر یہ ہاں اس کو سنوا دے اچھا تقلید اور افتباع میں کہتا ہے فرق ہے یہ دیکھیں ات تقلید و عبارت ان افتباع الانسان اس کی کتابیں میرے پاس بھی جائیں خیانت کتنی ہے کتاب اسی کا ہے آگے نہیں ہوگا نہیں اس طریقہ نہیں ہوگا حضرت اس طریقہ نہیں ہوگا آگے دکھر دکھر اس طریقہ نہیں ہوگا اس طریقہ نہیں ہوگا بات بات صاف سے ہے ہاں دڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کتاب جو ہے نا حضرت میں مثال بتا رہا ہوں قرآن سے یہ قرآن و حدیث کو چھوڑ رہا اب بھاگ رہا ہے بات صاف سے یہ دیکھیں اتباع میں اور تقلید میں فرق ہے آپ کہتے ہیں اتباع دلیل کے ساتھ ہوتی ہے اب اس کو خبر کرو کہتے ہیں کہ اتباع میں دلیل ہوتی ہے ومن یتبی خطوات الشیطان جو شیطان کے نقشے قدم پر اتباع کرے گا وہ دلیل ہے اس کے پاس ومن یتبی خطوات الشیطان کہتے ہیں اتباع میں دلیل ہوتی ہے ومن یتبی خطوات لا تتبی خطوات الشیطان وَلَن تَرْضَعَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّىٰ تَتَّبِعْ مِلَّتَهُمْ میرے نبی یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ حتیٰ تتبیعْ مِلَّتَهُمْ آپ ان کے دین پر نہیں چلیں گے واضح کرو کہ اتباع کے اندر دلیل ضروری ہے یا آپ کے ذمہ پر جو بات آپ نے کی ہے یا لکھ کر کے دے دو کہ آپ ہار گئے صاف سی بات میں اتباع کے اندر بلیل وطیب بتاؤ وَمَن يَتَّبِعْ خُطْمَاتِ شیطان بیضاوی میزاوی بات میں اب فنسے ہے تو بیضاوی قرآن و حدیث اتیو اللہ و اتیو الرسول میرے اور آپ کے حصول اتیو اللہ و اتیو الرسول ہے اس سے نکلنا آپ کو نہیں دوں گا بیضاوی کا بات کا مسئلہ ہے یہ کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں کتاب آپ کی ہے یہ جاگر صاحب میں نے آپ سے اشراف صاحب عرض کیا کہ اس تریکوبر نہیں ہوگا یہ ہزاروں حوالوں کو آپ اس تریکوبر نظر انداز کریں گے کہ یہ کوئی سٹیٹل نہیں صاحب صاحب سی بات ہے جو آپ آپ کے پاس نہیں ان میں سے کسی ایک کو شیلنج کر وہ ہم ہار گئے اور آپ چیت گئے اور کلمہ والا جواب انشاءاللہ حضرت سے نہیں ہوگا یہ دلیل ہاں کلمہ والا کتاب اللہ کی قسم نہیں دکھائے گا اللہ کی قسم نہیں دکھائے گا نہیں دکھائے گا کلمہ دیکھو حدیث جو دکھائے مناظرے کے ضرورت نہیں ہے کہتے ہیں ہر چیز کو قرآن حدیث سے ثابت کریں گے چیزی سے آخر تک آپ سے مطالبت کروں گا کہ آپ یہ کر دیں کہ لا الہ الا محمد الرسول اچھا یہ یہاں لغت جو اس نے پیش کیا یہ بھی اسی طریقہ بات یہاں پر اقلدہ اتباہو کا لفظ آیا اتباہو اتباہ اور تقلید ایک ہی چیز ہے افسوس کی بات ہے کتابیں آپ کی ہیں یہ آپ دکھا رہے ہیں اب یہاں اجمائی امت ہے اجمائی امت ہے ولم تختلف العلماء یہ ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ کی کتاب اللہ علیہ حضرت من قشن ولم تختلف العلماء علماء کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ان العامت علیہا تقلید علمائیہ کہ عوام پر تقلید لازم ہے وانہم المرادون بقول اللہ عز وجل فاسعلو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون فاسعلو اہل واجمعوهو اور امت کا اجمع ہے واجمعو امت کا اجمع ہے جو دلائل سے نہ واقف ہو اس کے لئے تقلید ضروری ہے یہ اجمع ہے اجمع کے بعد باتی ختم اور چھوڑو میں نے ارسل ہے کہ اس طرح نہیں ہوگا اردو مردو سے جا کر کے آپ کا اصول ہے اتی اللہ و اتی رسول صاحب کی باتیں ہماری کتاب ہے یا نہیں ہے ہماری کتاب ہے آپ کے لئے دلیل ہے یا نہیں اگر دلیل ہے تو پھر آپ تو اتی اللہ و اتی رسول سے نکلے اور اگر دلیل نہیں ہے تو ان کو پیشنگ کر دے قرآن و حدیث پہ اتبا کے اندر آپ نے کہا دلیل ہوتی ہے اتبا کے اندر دلیل ہوتی ہے یہ شیطان کے قدم پر چلے گا اس کے پاس دلیل ہوتی ہے یہ قرآن ہے میں قرآن پیش کر رہا ہوں یہ بھی قرآن ہے یہ بھی قرآن ہے یہود و نصار آپ سے راضی نہیں ہوں گے حتی تتتبیع ملتهم یہاں تک کہ آپ ان کے دین کریں کیا یہود کے پاس دلیل ہوتی ہے لیکن نبیوں کا اعتبا کرے گا حتی تک ملے گا قرآن جواب دے دو قرآن قرآن جواب دے دو قرآن اعتبا کے اندر دلیل ہوتی ہے ہوگا بھی نہیں اور پھر آپ لوگ سے ہاتھ جوٹ کر کے کہوں گا کہ اتنا بڑا مجتحد آیا ہے جو سب کچھ قرآن حدیث سے دکھاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دکھو اللہ کی قسم ہار گیا میں ہار گیا بات ہی قسم لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اسی طرح دکھاؤ آج اعلان کرو کہ غیر مقلدین کا کلمہ دوسرا ہے آج اعلان کرو نہیں ہے بالکل یہ کلمہ نہیں ہے آپ دکھاؤ یا یہ کہو کہ ہم نے اس کو سنا ہے اس کو سنا ہے کوئی دلیل نہیں قرآن و حدیث بخاری میں دکھاؤ قرآن میں دکھاؤ اللہ کی قسم نہیں دکھائے گا یہ پھر مطالبہ قیامت تک مطالبہ کروں گا تجھے کئی سال ہو گئے غیر مقلدین سے کلمہ آج تک نہیں دکھا آج کلمہ بدل دو آج کلمہ بدل دو ہر چیز کو قرآن و حدیث میں ثابت کر دیں اب میں بتاتا ہوں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں میں مولانا سے پوچھتا ہوں وضو کے فرائض کتنے ہیں اس میں تم مانتے ہیں نا وضو کے فرائض کتنے ہیں تو خاری سے دکھاؤ کہ وضو کے اتنے فرض ہیں اور اتنی سنتیں اللہ کی قسم نہیں دکھائے گا نہیں دکھائے ہاں خود یہ اپنے تشریح ہوتی ہے بھائی بہت سافتی ہے آپ کی کتابیں فتحہ سنائیے لائیں فتحہ نظیریے لائیں اور دوسرے فتحہ آپ لائیں سب فرض علماء اہل حدیث فرض اور واجب اس سے بھرے ہوئے ہیں سافت سافتی بات بتاؤ وضو کے کتنے فرض ہیں باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہو یہ دکھاؤ بخاری سے اتنے فرض ہیں اتنی سنتیں ہیں یہ دکھاؤ نہیں دکھائے گا باتیں تو بڑی بڑی ہو اور آپ کو بتا دوں صرف ایک مسئلہ یہی راٹہ لگا ہے اور آخر تک یہ نہیں بتا اگر وضو کے فرض اور سنت بتائیں یا مجھ سے سنیں کہ ابو حنیفہ نے قرآن حدیثیں جمع کیا میں بتاتا ہوں یہ نہیں بتائے گا نہیں بتائے گا جب نہیں بتائے گا تو باتیں ساری چیزیں قرآن حدیثیں آپ حل کر رہے ہیں فرض اور واجب اور سنت وضو کے سنتیں اور نہیں پھیر مطالبہ سے مطالبہ کہ قرآن حدیث سے کلمہ دکھاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دکھاؤ قرآن حدیث سے دکھاؤ کہ ایمان کی تفصیل کیا ہے ایمان کس کو کہتے ہیں اور قرآن حدیث سے دکھاؤ آپ کے کتابوں کے اندر لکھا ہوا المنشی الموجد المخترع اللہ کی صفاتیں یہ کس حدیث کے انبر آئے ہیں المخترع اور اسی طریقے لکھا الرزاق المحیی الممید اللہ کی صفات یہ حادث ہیں یہ ختم ہو جائیں گے اللہ کی یہ صفات حادث ہیں ختم ہو جائیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلْهِ رَاجُون کتاب میرے پاس موجود ہے اس طرح اللہ اچھا اللہ دیوریش لڑکا ہے یہ کس حدیث کے اندر آیا ہے دکھاتا ہوں آپ کو یہ سب کچھ میرے پاس لکھے ہوئی ہے میں لے کر کے آیا ہوں یہ ساری اپنے کتابوں کے اندر موجود ہیں آپ اس لیے ایسا نہیں ہوگا یہ یہ چیزیں نہیں ہوگا اور کلمہ کا پھر عوام سن لے عوام اس کو سن لے کتنا بڑا مجھ کا ہدایا ہے کہ کلمہ اس سے قرآن حدیث نہیں نکلا اچھا دکھایا کیا مسلم شریف اندہ نے دکھا ہے بھائی مسلم میں دکھایا حتی یہ شدو اللہ الہی اللہ وَأَنَّا مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ لَا الْاَا إِلَّا اللَّهِ وَمُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ دکھاؤو بات بھی ختم مناظرہ ہی نہیں کوئی مناظرہ نہیں اسی کو پیش کرو اور یہ ہوگا نہیں انشاءاللہ نہیں ہوگا بالقل نہیں ہوگا اور وضو کی سنتیں بتاؤ فرائض بتا دو نماز کی فرائض کتنے ہیں یہ بتا دو بخاری سے دکھاؤ میں ہار گیا بالقل فرماتے ہیں کہ وَرَآهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم کی سورة شعب بن امرد لَهُ وَفَرَتُن اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے ایک نوجوان لڑکا ہے دیریش لڑکا ہے اور اس کے بڑے بڑے بال ہے نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دکھا ہے یہ نواب وحید زمان ہے نواب وحید زمان ہے کہہ رہا کہ وَرَآهُ کی سورة شعب بن امرد لَهُ وَفَرَتُن وَرَآهُ امام احمد بن حنبل مرات امام احمد بن حنبل اسی طریقہ بر کئی مرتبہ اللہ کو انہوں نے یہ دیکھا اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ سورة فاتحے کے اندر بسم اللہ ابھی قرآن جو چھپا ہے میں بھول گیا نوٹ کر لو اس کو سورة فاتحے کے ساتھ بسم اللہ ایک الگ آیت نمبر ایک بسم اللہ اور نمبر دو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم نمبر تین خدا کی قسم یہ ہے میں قرآن لے کر کے آپ کو دکھاؤں گا غیر متعلقین نے چھپایا ہے یہ اب کیا ہے سورة فاتحے امام پڑھے گا لیکن الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ جب وہ الحمدللہ کا ٹکڑا ہے تو وہ کیوں نہیں بڑھتے یہ ہے مجھ پہیدین بھائی مناظرہ ختم کوئی مناظرہ نہیں ہوگا کوئی مناظرہ نہیں ہوگا آپ کس پر صرف کلمہ دکھاؤ یہ بات ہم نے شروع میں بتایا تھی کہ یہ تقلیت کے موضوع پر چل نہیں سکتا ہے اس لئے کہ تقلیت پر دلیل نہ قرآن میں ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما میں ہے نا صحابہ نے تقلیت کی ہے اس لئے آپ نے سنا دیکھا اب تک نا امام ہونے پر حمدلالے کے تقلیت پر کوئی آیات انہوں نے پڑھ کر سنائی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث انہوں نے پڑھ کر سنائی ہے کہ اللہ کی نبی نے فرمایا کہ ابو حدیث پر حمدلالے اس لئے آپ سنتے ہیں کہ موضوع کہاں سے کہاں لے گئے مجوہ چاہتے ہو گیا تھا کہ تقلید پر بات کریں گے فقط تقلید پر یہ ناٹر صاحب یہ بات ہوئی تھی تقلید پر بات کریں گے اب تقلید پر بات کر ہی نہیں سکتے جب کر ہی نہیں سکتے تو اب تم زیر باتیں بیشہ کرنا ہے انہوں نے اور کلی روکال کرنا ہے اب ایسے عوالے اگر ہم شکل کریں گے ہم ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہم اڈے لکھے لوگوں گے اور بادر کی تقلید کرنے کی ضرورت ہوگی اور تاکہ لوگوں دین کے باتیں سمجھ لیں انہوں نے کہاں سے کہاں والے نکالی وحید الزمان صاحب دیوبندی تھے اس کا کتاب ہمارے پاس موجود ہے حیات وحید الزمان میں خود لکھا ہے کہ یہ پہلے دیوبندی تھے اور دیوبندیوں کی آقائد تھے کچھ کو انہوں نے لکھا ہے دوسری بات جب آپ ہمیں خود غیر مقلط کہتے ہیں کہ کسی عالم کے بعد ہمارے صلاح کیت بمی نہیں سکتے جب ہمیں مانتونے پر احمد اللہ علیہ کے بات وغیر قرآن اسم آپ کی دلیل کے نہیں مانتے تو وہی دزمان کون ہیں بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح پر موضوع لے گیا ہے اب ہم اس کے مطابق ہوا لے دیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ توڑے سے مجھے دکھاؤ اسے مجھے دکھانے دیں یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے الاشبا ورنظائر سنیں یہ ہے صفحہ چار سو اٹھارہ اس پر لکھا ہے اگر سنو خاموش ہو جاؤ میرے نمبر میں اب نمبر میں پڑھو زبا زیر لگاؤ لیکن اس کا جواب کامت تک نہیں دے سکتے اگر نمازی حالاتی نماز میں قرآن کو دیکھ کر پڑھ لیں تو اس کا نماز پاسد اور آگے کیا لکھا ہے اگر عورت کی شرمگاہ کو شہوت سے نماز میں دیکھ رہے تو نماز نہیں دیکھتے ہیں یہ قرآن کے ساتھ کس چس کی تشبیح دی ہے یہ میں کتاب ان کے علماء سے پڑھ کر سنا رہا ہے یہ اس حوالے سے جب ان کا جان نہیں چھوٹ رہا تھا بار بار علماء اللہ جیس نے کہا یا تو اس حوالے کو نکالو اپنے کتاب سے یا پھر اس کا کیا تم مناظروں میں جواب نہیں دے سکتے کیا بنے گا مجبور ہو کر یہ امیر کا بھی صفدر صاحب دین کا مناظر تھا یہ میرے ہاتھ میں اس کی کتاب ہے مجموعہ رسائل مجبور ہو کر اللہ کی نبی پر ان کو دوڑ باننا پڑا کیا کہتے ہیں کہتے ہیں سی مسلم میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامنے کہتاں یا جو ہے وہ گدہ گزر جائے تو نماز ٹوٹ جائے گا اور آگے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے رہے کیوں سامنے کہلتی رہی ساتھ جذیبی تھی دونوں کے شرم گاؤ پر بھی نظر پڑھتی رہی کس کی رضب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضر یہ صرف اپنی فقہ کی دفاع کیلئے یہ پکوات کیا ہے اس پر بھی ہم کو اشتفار نہیں آئے گا صرف میں کہتا ہوں ہمارے سامنے کسی علیہ وسلم کی کتاب میں ایک دعویٰ کرتا ہوں سنو میرے بھائیوں ساتھ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں منظور مینگل صاحب میرے ساتھ آج اہد کر لے کہ جتنے کتابوں میں اہلیس علماء کے فرافات دکھاؤ کہ اللہ کی قسم نصیب شاہ پقیر ہو کر دنیا سے خرص دے لے گا اور علیہ وسلم کے ان کتابوں کو سمندر میں نہ ڈالے تو مجھے پانسی پہ چڑھاؤ اور جتنے فرافات میں میں منظور مینگل کے کتابوں میں فقہ آنپی کے سارے میں دکھاؤں گا تو ان کو بھی سمندر میں ڈال دو تاکہ صرف قرآن و سلط لے جائے اس میں ہمارے ساتھ وعدہ کرو فائنل فیصلہ ہے آپ سنو اب اپنے عالم کے اور سفر سنو یہ امداز اللہ ماجر مکی ہے جو ان کے سب سے بڑا امام صاحب و اپیر صاحب گودھ رہا ہے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھتے ہیں اس مرتبے میں خلیفہ ہو کر لوگوں کو اس تک پہنچاتا ہے ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا ہوتا ہے ظاہر میں یہ ہے ان کا حقیقہ وحدت المجود اور کفری حقیقہ ہے یہ ہم میں تو کہاں تا پہلے کے حقیقے پہ بات رکھو لیکن دارتر صاحب نے کہا وہ کہتے ہیں عقیقے پہ نہیں تقلیف پہ کریں گے اور آگے کیا لکھتے ہیں اس مقام کو بردخل برازف کہتے ہیں اور اس میں وجوب اور امکان مساوی ہوتے ہیں کسی کو کسی پر غلبہ نہیں اللہ اور بندے پر کوئی غلبہ نہیں ہے دونوں برابر ہیں آگے لکھتے ہیں اس مرتبے پر پہنچ کر عالم پر متصرف ہو جاتا ہے تمام عالم پر اس کا تصرف ہوتا ہے اس کا اختیارات چلتے ہیں آگے لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں اور وہ زی اختیار ہو جاتا ہے کہ جس تجلی کو چاہتا ہے اور خدا کی جس تجلی کو چاہتا ہے اپنے اوپر کرتا ہے اور جس صفت کو ساتھ چاہتا ہے متصف ہو کر اس کا اثر ظاہر کرتا ہے چونکہ اس میں خدا کے اصاف پائے جاتے ہیں اور خدا کے اخلاق سے وہ مزین ہیں اور نور علا نور ہو گیا ہے اللہ بن گیا ہے یہ عجب تفضیر اور کیا ہے ہم نے تو کہاں تک ہمینہ والوں کے طرف جائیں گے نہیں قال اللہ قال رسول پران سے امام ہونے پر ہمیں تلائے کے تقلی صابت کرو اور ہم نے کہا قلمہ لا الہ الا اللہ ہم نے اسے مسلم سے سنایا ہم قلمیں بناتے نہیں ہیں ہم جو پیغمبر نے ہم کو سکھایا ہے مجھے کوئی پرتے خاموش ہو جائے اور ہم نے پران سے دونوں جو اجزاء صابت کر دیئے اور اس کے پڑھنے کا ہمیں بتاؤ کس علی جس نے یہ دعوی کیا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ان لفظوں کے ساتھ نہیں پڑے گا مسلمان نہیں ہو سکے گا کس نے کہا ہے ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جو بھی اللہ کے توحید کو تسلیم کر لیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ میں شاید بخاری مسلم کی روایت میں ایک جنڈی چیز سے کہا این اللہ اللہ کہا ہے فرمایا جس تمہاں آسمانوں کے اوپر ہے فرمایا من آنا میں کون ہو فرمایا آپ اللہ کے رسول ہے فرمایا یہ مومنہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو تسل سے نہیں پڑھایا اللہ پر ایمان کی تسلیم کرائی اور محمد رسول اللہ کے نبوت کی تسلیم کرائی یہ ایمان والی ہے اپنے صحابی سے کہا آزاد کرو یہ ایمان والی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکے آپ کیسے ہو جائے ورنہ آپ کہتے ہیں فرانوں حدیث میں نہیں ہے نہیں ہے تو ایمان صاحب کو کس نے پڑھا اس کے والد کو کس نے پڑھا جس کے آپ تقریب کرتے ہیں اور آپ تو کس نے پڑھایا کہاں جب نہیں ہے تو آپ کیوں پڑھتے ہیں آپ تو جو ہے کچھ کو لوگوں کو پڑھاتے ہیں اور اگر نہیں ہے تو آپ کیوں کہتے ہیں اس کا دعوام پر کیوں کرتے ہیں یہ اصل بنیاد ہے تو مختصہ تقریب لیکن آپ دیکھ لیں یہاں پر یہ میرے ہاتھ میں اروائے سلاسہ ہے کہتے ہیں ہاں ہاں یہ اسرحب علی تانویز صاحب جن کے سبب بڑے بھوزر کجرے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت والد ماجید مولانا حافظ محمد حمد صاحب ہم محترم مولانا حبیبو رحمان صاحب رحمت اللہ علی یہاں تک کہتے ہیں مگر حضرت نے فرمایا پھر فرمایا تو مولانا بہت عدب کے ساتھ چھت لیڑ گئے اپنے موریز سے کہتے ہیں لیڑ جاؤ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں لیڑ جاؤ چھت لیڑ گئے حضرت بھی کسی چار پائیز پر لیڑ گئے اور مولانا کے طرف تروٹ لے کر اپنا ہاتھ پس کی سینے پر رکھ دیا جیسے کوئی عاشق صادق اپنے قلب پسکین کیا کرتا ہے مولانا حرچل فرماتے ہیں کہ میں کیا کر رہے ہو یہ لوگ کیا کہیں گے حضرت نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے کہنے دو ہم نے تو اپنے شاہبت پر کرنا ہے ہم تو اس موضوع کو چھڑتے نہیں تھے ہم نے تو کہا قرآن و سنت قرآن و سنت یہ ان کے علماء ہیں یہ ان کے علماء ہیں جو آپس پہ لوگاتے کیسے تراک میں دو تاک Pyakin اس میں شروع کریں اس میں نے کہا دارٹ سہاwind دارٹ سہاwind دارٹ سہا یہ جواب تمہیں دے دوں یہ جواب دےД جواب کشب جواب جواب دارٹ سہاب اب آپ سن لے ہاں اس نے کہا لیا اور یہ بتا دیا اور اب تک کلمہ ثابت نہیں کیا اللہ کی قسم ثابت نہیں کرے گا باقی مسئلہ یہ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہنے لگے کہ وحید الزمان اس وقت جب کی دیوبندی تھے حضرت یہ کتاب ہے من علامات اہل الحدیث ہے یہ ہم اہل الحدیث ان کی نشانیاں ہے یہ دیکھ لیں ہاں اس کو لے لیں من علامات کہتے ہیں کہ یہ اس وقت دیوبندی تھے اس کتاب کو لے لیں من علامات اہل الحدیث ہے الجمع بین صلات حالت العقامت والصحة اللہ حاجت دنویت او دینیت والمسو علا الخفین ولو غیر سخینین والمسو علا الامامت ورفو الیدین کی سلاست مواتن یہ کون ہے کہ یہ خود بار بار کہہ رہا کہ میں اہل حدیث کی نشانیاں یہ جمع بین صلاتین یعنی نماز کو وقت میں نہیں پڑھنا جیسے کشیاں پڑھتے جمع بین صلاتین زور اور اثر کرتے اسی طریقہ بر اس کو یہ ہے کہ کرنا اور رفو الیدین جی بڑے بہت بڑے عالم ہیں آپ کو آپ کے امام بھائی من علامات اہل الحدیث ہے بھائی من علامات اہل حدیث نشانیاں یہ ہے ہم لوگ یہ کرتے ہیں یہ کساب ہوتی ہے بھار بھائید کہہ رہا حضرت میں وقت اپنا پورا کروں گا اس کے بعد اس کے بعد ان کے عالموں نے کیا لکھا ہے ان کے عالموں نے کیا لکھا ہے ان کے عالموں نے کیا لکھا ہے وہ اپنے جہنگ میں یا جنت میں جائیں گے اللہ فرحہ یہ ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے قرآن و سنت سے یہ ثابت کرنا ہے کہ تکلیت جائز ہے آپ تکلیت سے نہ ہتیں خدارہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے دنیای لوگ ہیں ہم لوگ ہیں ہم لوگ نہیں آپ لوگ بھی ہٹیں آپ بھی ہٹیں نہیں آپ بھی ہٹیں دیکھیں آپ یہ جواب میں دو رہا ہے حضرت 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 باقی مسئلہ حضرت فرما رہے ہیں حضرت فرما رہے ہیں حضرت فرما رہے ہیں کہ حضرت تھانوی نے ہاتھ رکھا خلان کا رکھیا اور شہوت پوری کریں مردوں سے شہہ secure آپ ہی پورا کریں گے اگر کوئی اپنے مرشد اپنے مرید کا ہاتھ لے کرکے انہوں نے پیشکیا اس کو پیشکیا بھائی اس کا جواب دے رہا ہوں اس کو شہوت اور لواطتا آپ ہی کہیں گے اس کو شہوت اور لواطتا آپ ہی کہیں گے کہ ذہن آپ کا خراب ہے اس نے سینے پر ہاتھ رکھا اور آپ نے شہوت پوری کر لیں یہ سینے پر میں نے ہاتھ رکھوں مری شہوت پوری ہو گئی آپ سے یہ کوئی بات ہے خدا کے بندے خوش تو سمجھ لے باقی مسئلہ رہا گیا وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا اللہ کی قسم آپ اس مسئلہ کو سمجھے نہیں یہ وحدت الوجود کو ایک خیر مقلد اس کو نہیں سمجھا آپ پر نیادوی نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے مجھے اس کا جواب دے دوں السلام علیکم ورحمت اللہ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں www.munazara.org کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ah.lulhabweth.net مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں اسلامی کرسل چنٹر راولپنڈی پاکستان ہون نمبر 051-4830-386 ریبائل نمبر 0301-561-5881 0345-509-3749 اللہ کی قسم آپ اس مسئلے کو سمجھے نہیں یہ وحدت الوجود کو ایک خیر مقلد اس کو نہیں سمجھا آپ پر نیادوی نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا جواب دے دوں وَمَا رَمَيْتَ اِذْرَمَيْتَ میرے پیارے پیغمبر جب آپ کنکریہ مار رہے تھے آپ نے نہیں مارا حالانکہ محمد کے ہاتھ استعمال ہو رہے ہیں جب آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے کنکریہ لی پھینکی فرمایا وَمَا رَمَيْتَ اِذْرَمَيْتَ آپ نے نہیں پھینکا ولیکن اللہ رَمَا اللہ نے پھینکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھینک رہا ہے اور بخاری کو اس روایت کا جواب دے دوں میرا جمبندہ میرے قریب آ جاتا ہے تمہیں اس کے کان بن جاتا ہوں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں تھوڑے خدا انسان بن جاتا ہے یا انسان خدا بن جاتا ہے مقصد یہ ہے کہ میری قدرت کی ذریعے سے وہ کام کرتا ہے میرے خصوصی نگاہ اس پر ہوتی ہیں آپ وحدت الوجود اور وحدت شہود کو سمجھ نہیں باقی کہتے ہیں کہ ہمارے کس اہل حدیث نے لکھا ہے کہ کلمہ جو ہیں یہ کلمہ یہ کلمہ یہی کلمہ آپ کے اسی نے لکھا جو میں نے صفحہ نمبر اسی میں آپ کو دکھایا کہ کلمہ حدیث میں نہیں آج معلوم ہو گیا کہ آپ کے بتا رہے ہیں کہ کلمہ آپ کا علم کہہ رہا ہے کہ کلمہ حدیث میں نہیں حدیث ہے صحیح میں نہیں پہلے تو مسلم شریف سے ادھر گیا میں آپ سے ارز گیا اور عوام کو دکھاؤ لا الہ الا محمد رسول اللہ وہ ہے نہیں آپ نے دکھا یہ اس کو آپ لے لیں عوام کو آپ دکھائیں لا الہ الا محمد رسول اللہ اتنے اچھا اس کو چھوڑو اس کے علاوہ فرض اور واجب وضوح کی فرض اور سنتیں سنا دو وضوح کی فرض اور سنتیں بخاری سے سنا دو میں ہار گیا اتنے بڑے مشتہدے سے قرآن حدیث سے وضوح کی فرضیں اور سنتیں فرض اور سنت بخاری میں مسئلہ آسان ہے نہ کوئی یہاں سے پکڑ سکتے ادھر ادھر ہاتھ گھنانے کی کیا ضرورت ہے اب آ جاؤ واپس میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ میں ابن عبدالبرکہ میں نے اجماع پیش کیا آپ کی کتاب سے آپ کی کتاب سے اجماع پیش کیا کہ اجماع امت ہے ہاں اجماع امت ہے اس اجماع کا جواب دے دو اس اجماع کا جواب دے دو کسی ایک علم کی بات نہیں ہے اجماع ہے اجماع ہے اس کا پھر آپ سے مطالبہ کر دوں گا اس کا کسی طریقہ بر یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں حضرات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے کسی کو آپ وہ کر دو آپ اس کو آپ یہ کر دو ابھی اس کی جواب دے دو اور پھر آپ اس کا جواب آپ مجھے قرآن تو ہے آپ نے کہا اس کا بات اندر ضروری ہے تو میں نے کہا وہ میں یہ خطوات شیطان کی بات پیچھے چلے میں دلیل ہوتی اس کا جواب دے دو جواب دے دو آپ کی 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 جواب دے دو یہ ت wprowadیم ہے آگی ہ کونسی حدیث میں کونسی حدیث میں سوال اللہ بھائی موجود ہے میں کچھ بھی نہیں پڑھوں گا سیوہ قرآن کی عیاد کی پیغمبر کی حدیث کے جب آپ قرآن کی عیاد پڑھیں گے میں اس کا جواب دوں گا آگے کچھ بھی لفظ نہیں پاؤں گا آپ پرغمبر کے دیس پڑھیں گے امام ونفہ کے تقلید تقلید کریں گے ایک لفظ پتھنے پڑھوں گا اس کا جواب حدیث ہوگا چلو آغاز کریں کوئی کتاب نہیں مانو گا تقلید کو ثابت کرنا ہے ابو غنفہ کو ثابت بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پہلے بھی اسی آیت سے استضلال کیا آپ کی کتابیں ہیں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہر فریق کو اپنے اصولوں کی بازداری کرنی ہوگی کہ اہل حدیث کے دو اصول اتی اللہ و اتی الرسول قرآن کہہ رہا ہے یا ایوہ اللہ امنو اتی اللہ ایک ہو گیا اتی اللہ دوسرے اتی الرسول تیسری چیز ہے و اولی الامر منکم اتیو اولی الامر منکم اولی الامر کی اطاعت کرو یہ تین اتیو ہو گئے آپ کے ہاں دو اطاعتیں یہ تیسری کیا ہے اگر یہ تیسری تقلید ہی ہے تو تقلید ہی کہہ دو اور اگر کہہ دیں عام اطاعتیں تو آپ کے ہاں دو اطاعتیں ہیں اہل حدیث کے دو اصول اتی اللہ و اتی الرسول اسی طرح اللہم ابن عبدالبر اندلسی رحمت اللہ علیہ اندلسی نہیں کہنا لفظ ہے اندلسی اللہم اندلسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا علماء کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اندلسی رحمت اللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ تقلید علمائی ہے یہ جس میں علماء پر عوام پر تقلید لازم ہے و اندلسی رحمت اللہ لابد لہو من تقلید غیر ہی اور آمان کے لیے و اجمعو اور علماء کا اجمع ہے اس اجمع کا جواب میں آپ سے چاہوں گا اور اسی طرح میں نے ارز کیا کہ تقلید کا معنی یہ ہے کہ آدمی کے پاس کوئی دلیل کامل نہیں ہوتی خود عمل کرنے والے کے پاس دلیل نہیں ہوتی امان کے پاس دلیل ہوتا ہے جیسے کہ آپ کے مقتدی وہ دلیل کو نہیں جانتے آپ کب کہلنے کہ دلیل کو نہیں جانتے تو کیا جانیں گے دوسرے تو آپ کے مقتدی جیسے کہ ان کو دلیل نہیں آتی لیکن آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میرے پاس دلیل ہے اسی طریقہ پر اب آپ کہہ رہے کہ تقلید کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو میں نے آپ سے عرض ہے یہ واجب ہے یا آج سے کہہ دو جیسے آپ نے کہا کہ پورا کلمہ ہمارے ہاں نہیں ہے آدھا کلمہ اور حضرت پھر اٹھا اس نے کہا نہیں مسندہ حمیدی کے اندر پورا کلمہ ہے حلنکہ حضرت نے خود اعتراض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کو آدھا کلمہ پڑھایا تھا نہیں ادھر نہیں رکا بھائی آپ خاموش در ہو اب آپ سے عرض کر رہا ہوں آپ اس کا جواب مجھے دے دیں آپ اس کا مجھے جواب دے دیں یہاں تین اطاعت ہیں اتی اللہ و اتی الرسول و اولی الامر منکم اہلِ اہلیز کے دو اصول اتی اللہ و اتی الرسول تین اطاعتیں اس تیسری اطاعت کا مجھے جواب دے دوں ایک میں قرآن پاک سے اور حدیث سے مجھے استضلال لے دوں یہ تیسری اطاعت کون سے آگئی اس کا جواب میں آپ سے چاہوں گا دوسرا یہ ہے کہ طرزِ استضلال میرا تقلید کے بارے میں اس سے سمجھو میں نے آپ سے عرض کہتا ہے کہ اطاعت فیل تول اور اطاعت فیل اطاعت فیل جب کسی کے فیل میں اطاعت کے فرمان برداری ہوتی ہے وہ اتبا ہے اور آپ نے خود تقلید کا منع اتبا کتاب سے بیان کی ہے یہ تقلید اتبا کو کہتے ہیں اور یہ کتابیں آپ نے پیش کی ہیں اب آپ نے کہا کہ نہیں اتبا میں اور تقلید میں فرق ہے اس کو ذرا سمجھ لینا اتبا میں دلیل ہوتی ہے یہی برباد اس کا جواب میں مطالبہ کروں گا اتبا میں دلیل ہوتی ہے تقلید میں دلیل نہیں ہوتی تو ومن یتبی خطبات الشیطان اس کو نوٹ کر لینا ومن یتبی خطبات الشیطان کیا اس اتبا میں دلیل ہے کونسی دلیل ہے اتنی سی بات ہے اب واضح کر دو اس کا جواب مجھے دے دو کہ اتبا میں دلیل ہوتی ہے اور تقلید کے اندر دلیل نہیں ہوتی ومن یتبی خطبات الشیطان مہترم اسی جگہ رکھا ہوا ہے نکل گئے مجھو دکھاؤ کلمہ دکھاؤ فلان دکھاؤ فلان دکھاؤ جی ہم نے کہا کہ ہم اپنے تمام باتوں کو چھوٹ دیتے ہیں صرف قرآن کے آیات پڑھو سمام بولے پر ہم دعا کے تقریب تابع کرو آپ نے آیات پڑھی ہے یہ کب اتری ہے خاموش خاموش ہو جاؤ آپ نہیں ہے آپ کو کیا بتایا اچھا جی قرآن کریم کے آیات کب اتری ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایات کے معنی صحابہ کلام نکچہ لیا تھا محمد رسول اللہ صحرے میں پیدا ہوں گے یہ آیات اس کی لئے ہیں لوگ اس کی تقریب کریں گے یہ آیات اس کی لئے رکھاؤا ہوگا یہ آیات اس کی لئے رکھاؤا ہوگا آپ کیوں بولتے ہیں آپ کیوں بولتے ہیں حضر قاننا آپ خاموش ہو جاؤ جا آیا آپ ان کے بندے خاموش ہو جاؤ جا آیا کہ بندے اب سنے دلائل آپ سنے یہ قرآن سونے یہ سابق کہے کہ امام اب ان اور فر کے بات ہوگی آپ لوگوں کو کیا لاب ہوتی ہے اس کے بات لازم ہوگی اس کا نام آئے گا بیس میں آپ دیکھیں انہوں نے کہا اللہ کے نظاہ کے لئے خاموش ہو جاؤ تو پہ اس تغفر اللہ اس تغفر اللہ سنے دو اللہ کے بندو میرا ٹیم تو انہوں نے نظاہ کر دیا خراب کر دیا جبارہ سے پانچ منٹ شروع کریں آپ شروع کریں میرا ٹیم آپ ٹیمرا شروع کریں دیکھیں بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیات میں اور جو تم میں سے صاحبِ عمر ہے یہ جمع کا صغہ ہے واحد کا نیک امام و انفر کی تقلیت کرو ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جمع تقلیت کے اب قائلی نہیں ہے کہ ہر ایک امام ورنہ آپ کرو میرے ساتھ وعدہ کرو کہ میں پانچ نمازوں میں سے ایک نماز امام و انفر کی طریقے پر پڑھوں گا ایک امام شافی کی طریقے پر پڑھوں گا ایک امام مالک کی طریقے پر پڑھوں گا اور ایک امام محمد بن حمبل کی طریقے پر پڑھوں گا اور امام جاثر صادق کی طریقے پر پڑھوں گا اب اقرار کرو ہم مانیں گے کہ آپ تو ہے جمیل لوگوں کے موطقے دے گا لیکن آپ ایک امام و انفر کی مقالد ہے اس آیات میں جمع تقلیت گا ایک بات دوسری بات آپ نے کہی کیلے دیس کہتے ہیں تو اللہ و آتے و رسول ہاں یہ ہمارا دعویٰ ہے اور اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فقر ہے اب سورو اس آیات میں ہمارا دعوام وجود ہے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَإِنْ تَنَعْزَاتُمْ تِشَئِنْ آیات کو پڑھ کیوں نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ آگے تو کر لگے گا فرمایا فَإِنْ تَنَعْزَاتُمْ تِشَئِنْ اگر تمہارا ارتلاف آ جائے کسی چیز میں تو کیا کرو کہ مجتحد کے پاس جاؤ عالم کے پاس جاؤ اللہ رسول کے طرف لٹا چاہوں کہ دلیلِ اصلیہ دو ہی ہے دلیلِ اصلیہ دو ہی ہے تیسری شرط جو لگایا کہ تیسری بات تیسری کے اطاعت کرو کیوں کہا اس کے لئے مشروط کر دیا کہ اس کا جو اطاعت ہے وہ مشروط ہے کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق کے اطاعت اللہ کے نافرمانے میں کسی کی بھی نہیں ہوگی صحابی کے جب صحابہ نے نے کیا آگ جلا دیا گیا تمہیں معلوم ہے وہ حدیث اور کہاں میں عمیر ہوں جاؤ آگ میں خود جاؤ صحابہ نے کہا اس آگ سے بچنے کے لئے تو ہم نے ایمان قبول کیا ہے عمیر کے حکم کیوں مانے اللہ کے نبی کے پاس جب آکے بتایا فرما کر اس آگ میں خود جاتے تو قیمت تک اس میں جلتے اس لئے یہ تقلید کا رد ہے اس لئے کہ اتباع کس کے ہوگی اللہ و رسول کے ہوگی اگر عالم کے بات مانوگے قرآن و حدیث کے تحت مانوگے اس لئے کہ اس آیات میں آگے فرمایا لیکن شرط لگایا اگر تم نے اللہ پر ایمان لیا ہے قیمت پر ایمان لیا ہے اس کا انجام بہت بہتر ہوگا مخترم منظور صاحب اگر آپ کو پتا ہے کہ کلمے کے جوز قرآن میں ہے اور جو قلمہ ہم نے سی مسلم سے پڑھایا سنایا ہے ہمارا یہی قلمہ ہے جو ہم نے آپ کو سنایا ہے قرآن و حدیث کا بتایا قلمہ آپ کو راست نہیں آتے جو آپ کہتے ہیں کہ مجھے چاہیے تجھ پر اللہ رب العالمین کو گواں کر کے بناتا ہوں کہ تم اپنے کسی کے قاہن کسی یہ قلمہ سے کہاؤ دکھاؤ تو کس ملکہ ہوا ہے سنت کے ساتھ امام ابو انفر رحمت اللہ علیہ سے بتاؤ کہ یہ ہمارے امام نے بنایا کیونکہ تم کہتے ہیں ہم اس کی مفلد ہیں نا قرآن و حدیث اس نے آپ کو بتایا امام ابو انفر گاوالت ساتھ بنا ضروری ہے آپ نے یہ بات کہی ہے یہ بات سنو یہ آپ کی پتوحات نومانیہ ہے منظور جو ہے آپ کے نام سے معروف ہے محمد منظور نومانی صاحب مناظر یہ کہتے ہیں اور جو انکار کرے اس کیلئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں جو ہے مناظر چاہیے کہتے ہیں مناظرہ سے پہلے آپ کو مناظرہ رشیدیہ پڑھنی چاہیے تھی کہ جو مانتے نہیں ہیں تکلیل اس سے آپ کیوں مطالبہ کرتے ہیں دلیل دو دلیل تو آپ دیں گے کہ آپ تکلیل کرنے والے ہیں آپ تکلیل کے دلیل قرآن کے آیات سریع سے امام مہنفہ کے تکلیل پڑھیں گے اور پھر ہم اس کا رت کریں گے کہتے ہیں کہ عقیدہ قائم کرنے کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہے اور نفی کے لیے صرف عدم دلیل ثبوت کافی ہے جو اپنا عقیدہ ثابت کرے گا وہ دلیل قطعی دے گا دلیل دے گا اور جو کہتے ہیں کہ میں ترے عقیدہ نہیں مانتا ہوں آدمی ثبوت کافی ہے میں کہتا ہوں ہے ہی نہیں میں کہتا ہوں قرآن میں تکلیل نہیں ہے میں کہتا ہوں رسول اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں تکلیل نہیں ہے قرآن کے کسی آیات میں نہیں ہے نبی علیہ السلام کے حدیث میں نہیں ہے آپ وہ آیات پڑھ کے سنا دیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تشریح کی ہو کہ اس آیات کے یہ معنی ہے کہ بعد میں چھار بندے آئیں گے اس کے نام امام شافی ہوگا جواب بھی تو پڑو عدد پڑھتے عدد چھوڑتے ہو کہتے ہیں وَقَذَلِكَ لَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاهُ اَنَّ الْعَامَتَ لَيَجُوزُ لَهَا الْقُتِيَا ایک طرف آپ مفتی بنے ہوئے ہیں دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم مقلد ہیں اگر آپ ایسے مقلد ہیں تو پھر آپ کیلئے فتوہ دینا بھی جائز نہیں ہے آپ ایک طرف شیخ الاتیس اور مفتی بنتے ہیں دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم مقلد ہیں جنہوں نے یہ بھی تو کہا ہے کہ لا فرقہ بین المقلد و وحیمت کے وحیمت جانور اور مقلد میں فرق نہیں ہے یہ تو اسی کتاب میں ہے جو آپ حوالہ مجھے دے رہے ہیں میں نے حضرت میں یہ بات کی آپ حضرات کو یاد ہوگی کہ اتباع میں دلیل ہوتی ہے تقلید کے اندر کوئی دلیل نہیں اور وَمَنْ يَتَّبِي خُطَوَاتِ شَيْطَانِ قُرْآن میں نے پیش کیا ہے اور حتیٰ تقلید میں ملتوں قرآن پیش کیا کہ یہاں اتباع ہے لیکن اس میں کوئی دلیل نہیں اس کا جواب قرآن سے دیں اس کا جواب حدیث سے دے دیں اور ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں کہ اہل حدیث کے دو اصول میں نے یہ پوچھا تھا کہ تین اطاعتیں یہاں پر آ گئی ہیں آپ کے ہاں دو اطاعتیں ہیں اتیو اللہ و اتیو الرسول تو تیسرا اُلِ الْعَمْرِ مِنْكُمْ ٹیپ کو واپس کرو و اُلِ الْعَمْرِ مِنْكُمْ یہاں اتیو اللہ و اُلِ الْعَمْرِ مِنْكُمْ کا ترجمہ کرنا پڑے گا لیکن اس اطاعت کا ترجمہ کیا نہیں اس نے اس لیے کہ تین اطاعتیں ہوتی ہے بات صرف یہ ہے کہ آپ دو اطاعتوں کے قائل ہیں تیسری اطاعت یہ کہاں سے آ گئی ہے اس کا ترجمہ اس نے کیا نہیں ہے و اُلِ الْعَمْرِ مِنْكُمْ پر بھی ایک اطاعت آتی ہے اور اس کا عطف ما قبل پر ہے اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا اب میں صرف آپ سے اتنا سا پوچھتا ہوں یہ ایک حدیث ہے کہ آپ صاحب صاحب جیسے کہ آپ کو بہت سی چیزیں نہیں ملیں چلو کلمہ سے آپ کی جان چھوڑا دیں میں صرف آپ پوچھ رہا ہوں کہ قرآن حدیث میں ساری چیزیں موجود ہیں وضو کی سنتیں وہ یاد نہیں ہے کیا بھی نہیں ہے وضو کے فرائض نماز کی سنتیں نماز کی فرائض بتا دو اللہ کی قسم میں ہارا بات ختم کوئی مناظرہ نہیں نماز کی سنتیں نماز کی فرائض اور مستحبات اللہ کی قسم یہ حضرت صاحب کو کچھ بھی پتا نہیں ہے اور قسم کھا کے قدم میرا واسطہ پڑھا ہے یہ دکھائے گا نہیں آپ بتائیں کہ قرآن حدیث میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث میں ساری چیزیں نہیں ہیں حضرت مواز سے قرآن حدیث میں دونوں چیزیں نہیں ہیں اچھا عبارت عجیب پڑھ رہا ہے مولانا منظور صاحب نے مناظرہ میں حضرت لفظ مناظرہ نہیں ہوتا مناظرہ ہوتا ہے مناظرہ تو لڑکی کو کہتے ہیں میں لڑکی نہیں ہوں مناظرہ جو کہتے ہیں سوا کے زیر کے ساتھ میں لڑکی نہیں ہوں لِللہ فِللہ یہی وجہ ہے آپ کو کچھ نظر آتا بھی ماں تبھی نہیں ہی مناظرہ نہیں ہے لفظ ہے مناظرہ ناظرہ یو ناظرہ مناظرہ تھا اور کتنے عبارتیں آپ غلط پڑھ رہے ہیں یہ حدیث کا مجھے جواب دے دوں فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا فقال کئی فتقذی کہ کس طرح فیصلہ کرو گے قال اقذی بی ماں فی کتاب اللہ حضرت میں کتاب اللہ پر فیصلہ کروں گا قال فا ایلم یکن فی کتاب اللہ اگر وہ بات کتاب اللہ میں نہیں ہو تو کیا قال فبی سنت رسول اللہ کہ اگر وہ بات سنت رسول اللہ میں بھی نہیں ہو تو پھر کیا کرو گے قال اجتہد رائی فرمایا کہ میں اپنے قیاس کروں گا اور اپنے رائے سے اجتہاد کر دوں گا معلوم یہ ہو گیا کہ قرآن و سنت میں ساری چیزوں کا ہونا ضروری نہیں ہے قال اجتہد رائی قال الحمدللہ اللہ وفقہ رسولہ رسول اللہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کے طور پر خوشی کا اظہار کرما کر فرمایا ساری تعریفیں اللہ کے لئے جس نے اپنے رسول کے قاسد کو ایسی توفیق دیئے کہ قرآن پر اور حدیث پر اور جو چیزیں قرآن و حدیث میں نہ ہو تو پھر وہ اجتہاد سے فیصلہ کرتا ہے یہی ہے مجتہدین جو آیا ہے ایمہ عربہ وہ اجتہاد سے فیصلہ کرتے ہیں یہ صفحہ نمبر 169 ہے جلد اول ہے ترمیزی اول ترمیزی ہے اس کو لے لو اور یہی چیز اگر آپ کے پاس تفسیر ابن کسیر تو پہلی جلد دکھاؤں تفسیر ابن کسیر کے پہلی جلد دکھاؤں ابو دعوت کے اندر بھی ہے اور یہی یہی چیز جو ہے نا تفسیر تفسیر ابن کسیر کے اندر ہے تفسیر ابن کسیر نے اسی حدیث کو نقل کیا کہ ساری چیزیں قرآن و حدیث میں نہیں ہیں اور انہی ساری چیزوں میں سے ڈاٹر صاحب انہی ساری چیزوں میں سے جو قرآن و حدیث میں ساری چیزیں نہیں ہیں انہی میں سے وضو کی سنتیں ایک ایک وضو کے فرائض نماز کی سنتیں یہ انہی میں سے اس طرح ایک ایک کر کے اس تفسیل سے ایسے کر کے دکھاؤ اور یہ دکھائے گا نہیں معلوم مولی صاحب کو نماز کے حقام انشاءاللہ نہیں آنگے کل میں سے جان چھوٹی نہیں اب نماز کے حقام تو اس کے بعد روزے میں پنسکاز ہوں گا یہ قرآن و حدیث سے مجھے دکھا دیں نماز کی سنتیں نہیں دکھائے گا فرائض نہیں دکھائے گا انشاءاللہ یہ دکھا دیں کہ ساری چیزیں اس کو جو ہمیں سب کچھ معلوم ہیں میں آپ سے صرف اتنا پوچھتا ہوں اب حضرت اجتہاد کی بات میں امام بخار حدیث صحیح لزاتی صحیح لغیری حسن لزاتی حسن لغیری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث صحیح کی چار قسمیں کہاں کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میری حدیث کی چار قسمیں ہوں گے یہ کہاں کی ہے بلکہ سترہ قسمیں ہیں اس سے زائد قسمیں یہ کہاں ہیں جب محدثین کے آپ جوتے اٹھاتے کوئی دلیل نہیں آپ کے پاس سوائے امام بخاری کے جوتے اٹھانے کے بلکہ اگر آپ بخاری میرے ساتھ پڑھ لیں میں بخاری کھول کر کے پھر حضرت سے پوچھوں گا ایک دو جگہ تو اس نے رٹ عبارت ہی نہیں آتی زیر زبر پڑھنا ہی نہیں آتا تو اگر آپ اس طرح ساری چیزیں قرآن حدیث سے ثابت کرتے ہیں خود حدیث کہہ رہیے کہ ساری چیز حدیث میں نہیں ہے اب میرا مطالبہ ہے وضو کی سنتیں وضو کے فرائض واجب سنتیں یا آپ کی کتابیں بھری ہوئے ہر چیز قرآن حدیث سے آپ دکھاتے ہیں ہر چیز پر دلیلیں ان پر دلیل دکھا فرض کیا ہوتا ہے سنت کیا ہوتی ہے واجب کیا ہوتا ہے مقروع تحریمی کیا ہوتا ہے مقروع تنظیح کیا ہوتا ہے اس پر دکھاؤ مناظرہ ختم نوٹ کرلے اس کو کئی چیزیں میں بتا چکا ہوں کئی چیزیں وضو کے سنتیں بھی امسال نہیں ہوں گے حضرت ساری چیزیں قرآن و سنت کے اندر آپ بتا رہے ہیں کہ ساری چیزیں موجود ہیں تو قرآن و سنت سے مجھے دکھا دیں اور اسماع و رجال اور حدیث کی قسمیں آپ مجھے دکھا دیں اور یہ رکھو ایک چیزہ اور پوچھ رہا ہوں کہ حدیث کا صحیح ہونا اس کے لئے کیا میعار ہے آپ کے پاس رجال رجال امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ باب السواق کے اندر محمد بن عیساق کی روایت نکل کر کے کہتے ہیں حالانکہ محمد بن عیساق متقلم فی ہے اس کلام کو چھوڑو ایک ہی امام ترمیزی محدث وہ کہتے ہیں کہ محمد بن عیساق کی روایت نکل کر کے کہتے ہیں وہاں کچھ بھی نہیں کہتا صفحہ نمبر ستر پر ایچ ایم سعید والا بتا رہا ہوں یہاں بھی دیکھو اس میں صفحہ کچھ کم ہوگا اور کرات خلفل امام میں اس میں جا کر کہتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح صحیح ایک ہی بندہ ہے ایک ہی بندہ ہے کوئی دلیل نہیں ہے یہ دلیل مولانا اس کو ایسا گول مول کرے گا نا اس کو ایسا گول مول کرے گا یا نکلے گا نہیں ایک ہی بندہ ہے وہ حدیث کے اندر موجود ہے اس حدیث کو بات نہیں پتا وہ حدیث اس کو خود دلام ہے ایک ہی بندہ ہے کہتے ہیں یہ حدیث حسن وہی بندہ ہے اس حدیث میں کہتے ہیں یہ صحیح ہے بتاؤ یہ کیا کر رہا ہے یہ مجتحد کا ذوق یہ محدث کا ذوق ہے محدث اپنے ذوق سے جب یہ فیصلہ کرتا ہے فقی کو یہ حق پہنچتا ہے فقی کو یہ حق پہنچتا ہے اور یہ ساری چیزیں فقی ہیں سوائے کر امیم بل جار رفع یدین چند چیزوں کے علاوہ آپ بھی ہمارے جوتے ہیں آپ بھی مقلد ہیں نام کے غیر مقلد ہیں حقیقت میں آپ غیر مقلد ہیں آپ کی کتابیں فرض اور واجب سے ابھی السلام علیکم ورحمت اللہ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں www.munazara.org کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.irctk.com www.ahlulhavethanohadies.net مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں اسلام اگرسل چندر راولپنڈی پاکستان خون نمبر 051 4830386 موبائل نمبر 0301561 5881 0345 509 3749 ایک طرف دعویٰ ہے کہ ہم مقلد ہیں جس طرف ہمیں دلیل دیتے ہیں ہم نے پہلے عرص کیا کہ مقلد کے لیل دلیل نہیں ہوتی ہے یہ آپ کے علماء نے لکھا ہے میرے آپ کو پیشتیا مکیوش رحمت سامنے کہ دلیل مقلد کا کام نہیں ہے مقلد تو اپنے امام کی اطوال کا پیروکار ہے یہ جو دلائل اربعہ ہے یہ امام مشتہد کا کام ہے مقلد کا کام ہے مشتہد سے تقلیل یعنی اس کی تقلیف کرنا مقلد کے کام تقلیف کرنا ہے ناکہ دلیل پہنس کرنا ایک طرف آپ دلیل دے گئے اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم امام ساتھ کے مقلد تو ہے لیکن دلیل پر مقلد ہے تو پھر آپ دلیل پر فابن ہو گئے ناکہ مقلد جب آپ دلیل پر جلیں گے تو آپ مقلد نہیں ہوں گے اور جب آپ دلیل پر جلیں گے تو آپ مقلد ہوں گے اور بغیر دلیل پر اتباع کرنا اسی کو ہم نے کہا کہ اس شبیر کے خلاف ہے باقی یہ دیکھو انہوں جو روایت پر ہی ہے اندر جال من اصحاب معاظم یہ کون پہ ہیں یہ اصحاب کون پہ ہیں مجموع لوگ مبہم لفظ ہیں مبہم کہ آپ کیوں جو ہے نا ہم پر جو ہے نا اور لیکن اس کا میں نے جواب دے دیا آپ کو میں نے آپ کو جواب دے دیا تو یہ تقلیق کے رد ہے کہ وہ قرآن سنات اور پھر اپنا اصحاب کرے گا اور یہ بتاؤ کہ معاظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں ہیں اسلام مکمل ہو گیا یا باقی ہے باقی ہے علیہ وآلہ وسلم کامل ہو گیا آباد میں اب اس کو نئے مسائل آسکتے ہیں اور اس کا علم نہیں ہے پیغمبر اس سے دور ہے وہ اصحاب کرے گا آج بھی اگر کسی کے پاس ایسا مسئلہ ہے وہ اس کے لئے دروا ہوئی اصحاب کے طول ہے لیکن آپ کے ہاں نہیں آپ کے ہاں تو مندے آپ کے ہاں مجتہدی مجھے اصحاب کیا وہی ہے کہ ماں ابو انہیں سے کہ آپ تقلیق کریں گے اور پھر آپ دیکھ لیں کہ اس کے یمیت علیل آپ پیس کرتے ہیں آج بھی انجمل کی اور تقلیق کرتے ہیں ماں ابو انہیں سے رحمت اللہ علیہ کی اس سے اس کا کیا کالو ہے یہ تو تقلیق کے رن ہے اور میں نے اسی سے ثابت کیا کہ خلا تو کل لگو ہو تقلیق پر نہیں کرنا ہے اب اسی سے آپ ثابت کریں کہ تقلیق کرنا ہے ایک تو حضرت اول ایک حضرت پر سنا ہاں یہ ہنسی مشہور تبوسی ہنسی کے نام سے محروف ہے وہ کہتے ہیں کہ تقلیق پر تقلیق کرنے یہ تو باطل ہے ایک طرف آپ تقلیق کرتے ہیں دوسری طرف آپ کے علماء سے ہم ثابت کریں گے اور آپ تو صحیح کہ اب جیسے بھائیوں نے کہا تھا کہ صرف قرآن و حدیث پیش کریں گے صرف قرآن و حدیث قرآن کو وہ آیات پڑے جس سے امام ابو نفر احمد اللہ کے تقلیق ثابت ہوتی ہے وہ پڑے وہ آیات پڑے لیکن آپ کے پاس نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اس کے پیروی کرو اس کے پیروی کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم اتیو اللہ و اتیو الرسول اس آیت میں بات سے لینے اب سور عارف چلا گیا سور عارف چلا گیا اور اس کا جواب ان سے نہیں بنا کہ تین اطاعت ہیں اس کو ایسے گول مول کر کے حضرت ایسے چلے گئے اور وہاں میں نے استضلال بھی میرا سمجھ میں نہیں آیا یہ مجتحد ہے میں نے عرض کیا تو عبارت انس کے طور پر استضلالیں عبارت انس اس غریب میں سنائی نہیں ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے یہ تو علماء کی استضلالات ہیں آپ سے عرض کیا تھا کہ اس میں اطاعت میں دو چیزیں ہیں اطاعت میں دلیل ہوتی ہے ہیں۔legentیابیں فنسا کیاittیا کہ ہمیں۔ النیک کا اختبائی لیکن اختواں کا دلیل نہ تھا۔ اختواں کا اختبائی نہیں تھے تو تھوڑا ہے کہ چیز اختبائی ملت ہوں۔ یعنی قرآن کی آیت قیر، لفظ اخترااراں ملتی رہے ہیں اس کو یہ تشکر دو اس میں ایسے پھنسا ہے ایسے پھنسا کہ یہ اس غریب سے بنانی اب آگے سن لینا حضرت معاذ کی بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت معاذ کی تقلیب کیوں نہیں کرتے اس کی تقلیب تو ثابت ہے الحمدللہ صحابی کی تقلیب تو مان لی پہلے کہہ رہے تھا ہم کسی قسم کی تقلیب نہیں ہے کہتے ہیں ابو حنیفہ کی تقلیب کیوں کرتے ہو پھر معاذ کی تقلیب تو کر لو الحمدللہ اب تو انشاءاللہ ابو حنیفہ کی بھی آپ مان لیں گے حضرت معاذ کی تقلیب تو ثابت ہوگی اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ کہ اجتہاد اجتہاد اب تک بھی باقی ہے جب آپ کہہ رہے قرآن و صلیم میں سب کچھ باقی ہے تو اجتہاد کی ضرورت کی ہے جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن و صلیم میں ساری چیزیں ہیں کہہ رہے اجتہاد کا دروازہ ان لوگوں کے ہم بند ہیں ہمارے ہم بند ہیں حضرت دین مکمل ہو گیا تیرے جیسے مجھ تحجیب کی ضرورت کیا ہے دین مکمل ہو گیا ہے تیرے جیسے آپ کی اللہ کی قسم فنسا بری طریقہ سے فنسا اچھا پھر حدیث پیش کی آمن 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 پہلے تو یہ کہ اس حدیث کی اللہ حکم اس غریب کو پتہ بھی نہیں ہے حدیث کیا ہوتی ہے حضرت آپ کیا اقوال صحابہ جس کو حدیث موقوف کہتے ہیں وہ دلیل نہیں ہے یہ تولے رسول ہے اللہ کے بند ہو اس کو دیکھو تولے رسول ہے ادھر دیکھو کہ کہا لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا آپ نے جو حدیث پیش کیا حدیث موقوف ہے حدیث موقوف آپ کے ہم دلیل نہیں ہے اچھا آگے عجیز اس بات کو دیکھ لینا کہتے ہیں کہ کہ ان اصحابی معازل حضرت معازل کے ساتھ ہی کون ہے اچھا بات ٹھیک ہے یا غلط ہے ایک دوسرا مسئلہ وہ صحابہ ہے ابن قیم نے لکھا ہے وَجَحَالَتُ الصَّحَابِي لَا تَظُرُّ فِي سِحَتِ الْحَدِيثِ اگر صحابی اَنَّا رَجُلَ مِنَا صَحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ سَلَّمَا قَبِي کہہ دے تو اس سے بھی اللہ کا بھلا کر بات بن جاتی اور تفتیر ابن کثیر کے ابتدائی میں دیکھو اس حدیث کو بھی سنہ دن جیجی دن صحیحین بلکل کہا ہے اس کو اس کا بھی آپ کو یہ ہے کی جواب دینا پوئے گا یہ سارا کثیر اچھا پھر کہتے ہیں اللہ میں دبوسی رمض حضرت دبوسی نہیں ہے دبوسی ہے دبوسی کتابوں کے نام خریبوں نیازی دبوسی نہیں ہے دبوسی ہے اچھا یہ بھی اور پھر اس کے بعد ہی ہے کہ اسی دبوسی کو آپ پیش کرے دبوسی نہیں ہے دبوسی ہے فرماتے ہیں سمت تقلید و ین قسم الالا اقصام اربا اچھا اب میں فکرہ حضرت آیت اس نے کشکی اس آیت کو غور کر لینا سورہ آرہ سے آیت کشکی ہے اتبعو ما امزلہ علیکم من رب کو ذرا سوچ لینا رد کر رہے ہو تقلید کے کی تقلید کو تو اگر اتباہ ثابت کر رہے ہو اور آگے تقلید کی رد کس لفت سے ہوا اتبع سے ہوا یا ولا تتبع سے ہوا یہ کہ چوری نہ کرو تو پھر چوری کی اتباہ اور تقلید ایک ہے تو پھر کہو گے کہ اللہ تتبیع من دونی قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کی استقلال نہ کرو یعنی تقلید نہ کرو کچھ سمجھ میں بھی آرہا ہے نہیں آرہا کس سے استقلال ہے اچھا پھر اپنے پاؤں پر ایسا کلھڑا مار رہا ہے حضرت یہ آپ حافظین میں آپ کو بتاتا ہوں الف لامین سواد کتاب انجلے لے کا فلا یکم تھی صدرک حرج منہ لتنظر بھی وذکران للمومنین اتتبعو ما انجلے لکم من ربکا ما انجلے تو صرف قرآن اس سے پہلے آیا کتاب انجلے لکا تو آپ اس میں ملتیز حدیث کی نسیح ہوگی پہلے تو دو چیزیں تھی پہلے دو چیزیں تھی اہل حدیث کے دو اصول اتو اللہ و اتو رسول قرآن و سنت اب تو آیا کتاب انجلے لکا صرف کتاب کی صفح جیسے کہ آگے ہیں وَلَا تَتتبعو مِن دونِهِ صرف اس کے علاوہ اس سے پہلے کتاب انجلے لکا حدیث کی بھی نسیح ہوگی آج سوالہم اللہ حدیث سے بھی آپ سپری ہوگی آپ سے پوچھوں گا اگر علم رکھتے ہو اگر علم رکھتے ہو یہ حسن حقیقی ہے صرف اسی کے اتباع کرو صرف اسی کے اتباع کرو قرآن کے صحابہ کے بھی اس کے بارے اتباع کا آیا ہے کہ صحابہ کے جو اتباع کرتے ہیں وہ کہاں سے نکلا وہ بھی تو قرآن ہے ہاں اور اس سے پہلے آیت میں آیا کتاب انجلے لکا کتاب اللہ حدیث کی درگئی حضرت اب آپ بتاؤ یہ آیت یا توبہ کرو یہ آیت میں نے غلط پڑی کس لفتے تقلیب کی نسیح ہے اتباع اور تقلیب اگر ایک ہے تو لا تقلیب کمانا ہوگا لا تقلیب تقلیب نہ کرو اور اگر اتباع اور تقلیب ایک نہیں ہے تو پڑی کیسے کس سے تقلیب کی نسیح ہے اور پھر اتباع کی نسیح ہوگی اس کو یہ ہے کہ آپ کو سعود کرنا ہو اور پھر وہی بات مسئلہ میں آپ سے عرب کیا ساری سیدھیں قرآن و حدیث کے اندر وضو کی سنتیں بطا ہمیں ہار گیا یہ آج آپ جیت کے یہ مسئلہ ہے کہ قرآن و سنت میں ساری سیدھیں فرض ناجیب سنت مقروع تحریمی مقروع تنبیح اور وضو کی سنتیں وضو کے فرض حضرت کچھ بھی نہیں ہوگا جب بیسیوں سوالات ہیں میرے ساتھی اس کے سیرس بنا دے اس لئے اس غریب نے صرف تقلیلی پر کچھ رہتے لگا ہے بات کی ختم ساری چیزیں قرآن و حدیث میں وضو کی سنتیں وضو کی فرائض اور یہ ہے کہ نماز کی سنتیں نماز کی یہ ہے کہ واجبات یہ چیزیں مجھے بتا دو لِللہ فِللہ میں ہارا اور آپ جیتے اس غریب کو کہاں ہوں بات یہ ہو رہی تھی کہ اس نے تقلیل صادق کرنا ہے موجود کرنے سناب و نفر احمدالعالی اب تک کوئی آیات پڑھنا سکے جس کے امام بن فرحمت اللہ لے کے تقلیل صادق کرنا ہے کوئی ایک لفظ ہمیں بتا دے کہ قرآن صورت میں پڑھ لیا ہے جس کے امام بن فرحمت اللہ لے کے تقلیل صادق کرنا ہے ایک لفظ بات یا اصل کتاب تو ہے اس کے پاس نہیں ہے وہ پرچے پڑھ رہے اس کا کیا ہے قرآن کریم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انساء آردنی تقلیل دیا اور اس کے ماسیوہ کسی کی پہلی اتباع سے منع کیا ہے اس کے ماسیوہ جو بھی ہے جس کی بھی پہلی اتباع اس کے منع کیا ہے اور یہ آیات واضح دلیل ہے اور امام قبط بیرحمت اللہ لے میں اس کی وضاحت کر دی ہے اور تقلیل پر رد جس نے مفسرین ہے تقریبا ہم بہت سارے حوالے آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ انہوں نے اس پر رد کیا ہے تقلیل کے رد میں اور آپ کہتے ہیں کہ وہی اس کی فرائض اس کی سنان اور یہ تقلیل پر مناظرہ ہو رہی ہے یہ آپ سب قرآن پر رکھا ہے کہ جس موضوع پر گفتگو ہے اس موضوع پر آپ نہیں آئیں پہلے آپ کلمے پر بات کر رہے تھے پھر جناب آپ موضوع پر چڑے گئے جب وہ حدیث کا مسئلہ حل ہو گیا تو یہ قرآن میں تثابت ہے حدیث میں تثابت ہے اس کے آپ ہر گئے اب دوسرا مسئلہ آپ آگئے وضوع بتاؤ بھئی آپ کے سوال ہے کہ امام بن فرحمت اللہ لے تثابت ہے قرآن کی آیات پر اس کے امام بن فرحمت اللہ لے کی تثابت ہے کس آیات پر کس آیات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حدیث سے ثابت ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے زیانت تثابت ہوتے اگر معاذ سے تثابت ہوتے تو آپ اب وہ نوہ کی مقلعک کیوں ہیں اس کے تثابت کیوں نہیں کرتے معاذ رضی اللہ علیہ وسلم تثابت نہیں ہوتی ہے تثابت اور چیز ہے اور استحاد کرنا کوئی شخص اپنے لئے استحاد کرتا ہے وہ مسئلہ دونتا ہے قرآن اس قرآن میں وہ اور چیز ہے تقلیب کے بارے میں میں نے آپ کے علماء کے حوالے پیش کیے ہیں کہ تقلیب کے اندر غلائل نہیں ہوتے ہیں مقلعک جو ہوتا ہے وہ طبیل کو ہی کلاش کرتے ہیں وہ اپنی امام کی قول کو دیکھتے ہیں عجللہ اربعہ میں نے آپ کو ثابت کر دیا ہے اشارت القاری سے کہ اس میں عجللہ اربعہ سے مقلعک کو کوئی کام نہیں ہے اس کا کام ہے اپنے امام کا تقلیب کرنا آپ قرآن سے کوئی آیا آپ سب پڑھیں گے جس میں امام و نفر رحمت اللہ علیہ کے تقلیب صادق ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سب پڑھیں گے کیونکہ جب آپ پڑھیں گے تو ہم جواب دیں گے باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتصابات عام میں آپ کو دعوت بھی ہے اس کی اہم دعوت صلی اللہ علیہ کو دیتے ہیں اِن تُفِعُوہُ تَحْتَ دُسْرَتِ نُورِ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو تب تم یہ رہت نہیں ہدایت رسول اللہ علیہ وسلم کے اعتباہ میں ہے پیروی میں نہ کہ کسی امام کے پیروی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ آیات پڑھیں ہم انتظار میں ہیں کہ آپ وہ آیات پڑھیں گے جس میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام ابو نفر رحمت اللہ علیہ کے تقلیق کا حکم دیا ہے اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ بہر بہر یہ مسئلہ جو دوراتے ہیں ہم نے پہلے بھی بتایا کہ اگر وضو پر بات ہوگی جسی شخص پر بات ہوگی آقائق پر بات ہوگی اس کے لئے یقینی آپ قیم رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا تھا صحابہ نے وضو نہیں کیا تھا خلفاء میں وضو نہیں کیا تھا مقابعین نے نہیں کیا تھا اور آپ یہ جو سوال کہتے ہیں بے جا ہے اس لئے کہ جو سوال ہمارا ہے اس کے جماعت دو امام ابو نفر رحمت اللہ علیہ کے تقلیق آیات کے پڑھ کر چنا کہاں اپنے حوالے پیش کیا ہے اور پر طبی ہمیں دے دیں میں آپ سے صرف اتنی سی بات پیش کروں گا حضرت کہ اتباع میں اور تقلیق میں فرق ہے اب تک وہ میں نے کہا کہ کوئی فرق نہیں ہے اس کے رد نہیں کی اتباع میں دلیل ہوتی ہے اس پر ایسے بمباری کی اتباع میں اور تقلیق میں اگر فرق ہے تو یہ بتا دو کہ مفسرین یہی چیز ہیں جو منو نبی الغیب کی تحت تقلیق کی بات کو کیوں نہیں چھڑتے الحمدللہ رب العالمین کی تحت کیوں نہیں چھڑتے اور انہلہذین کفر و سباون علیہم کی تحت کیوں نہیں چھڑتے جب اتباع کے تحت چھڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک اتباع پسندید ہے اور ایک اتباع غیر پسندید ہے اسی طرح ایک تقلید ہے تقلید پسندیدہ اور ایک تقلید ہے غیر پسندیدہ کسی اگر ناجائز اور کسی گمرہ انسان کی تقلید ہوگی وہ تقلید نہ پسندید ہوگی اور کسی اگر ہدایت والے کی تقلید ہوگی وہ تقلید پسندید ہوگی اگر اتباع میں اور تقلید میں فرق ہے تو تقلید کے بات کو مفسرین کسی اور مسئلے میں کیوں نہیں چھڑتے پورے قرآن کے چہزار چیز چیز ادایت میں اتباعوں کے اس کے تحت کیوں چھڑتے اور لفظ اتباع کا اس نے جواب اب تک نہیں دیا اب تک نہیں دیا کہ اتباع میں دلیل ہوتی اچھا پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ نبی کا اتباع کرو پتہ چل گیا آپ کو جو آیت آپ نے پڑھی وَلَا تَتْتَبِعُ مِنْدُو نِحِ آپ کو یاد ہوگا کہہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ بالکل کسی کے اتباع نہ کرو وہ کون ہے اس کے علاوہ پھر کسی کہہ وہ قرآن ہے نبی کبھی آپ نسیح کر رہے ہیں خدا کی بھر یہ قرآن تو یہ حافظ نہیں ہے غریب یہ حافظ بھی نہیں ہے اس تبعوں مَا انجلے لے کم نبی مَا انجلے نہیں ہے نبی کے لئے من لفظ آتا ہے مَا نہیں آتا جرامر عربی سے بلکل غریب ادھر ادھر پڑا ہوا آپ وَلَا تَتْتَبِعُ مِنْدُو نِحِ اس کے علاوہ کسی کے بھی اتباع نہ کرو وہ قرآن ہیں اس قرآن کے علاوہ تو نبی کی بھی تو نسیح ہو گئی اور میں نے آپ کہہ رہا ہے وَلَّبِي نَتَّبُعُمْ لِإِخْتَان صحابہ سے بھی اتباع آپ کو کرنا پڑے گا قرآن کہہ رہا ہے میں نے اب تک تفسیروں سے اس قرآن کیا حضرت بھی بتا رہے ڈاکٹر صاحب کے قرآن جاؤں وہ کہہ رہے کہ قرآن اور حضرت صاحب میں نے اب تک کوئی تفسیر نہیں کیا اس قرآن یہ غریب عبارتیں اسی لئے لے رہا کہ حضرت اس قرآن اس کو نہیں آتا آپ اگر علماء ہوتے تو میں اس کو اہدہ نہ چاہتا اور اس کو اہدے بتا دیتا کہ عبارت و نسیشارت و نسیدلازم اس کی آئتے وہ زبانی میں استعمال نہیں کر رہا قرآن آپ کو پیش کرنا ہے پہلے اسے کہا چیپ کھولو واپس کرو کہ اتبا میں دلیل ہوتی ہے اور تفلید میں دلیل نہیں ہوتی وَمَنْ يَتَّبِعُ خُطْمَاتِ شَيْطَانِكُونَ سے اور تفتیر میں اتنے دیانت کی اتن وَدَلَّتِ الْآَيَتُونَ عَلَا تَرْكِ اتِّبَاعِ الْآَرَائِ مَا وُجُودِ النَّسِد اتَّبِعُوا مِلَّةَ الْإِسْلَامِ وَالْقُرْآنِ اتَّبِعُوا مِلَّةَ الْإِسْلَامِ وَالْقُرْآنِ وَحِلُّ حَلَالُ وَحَرِّمُ وَحَرَامُ وَجْتَنِبُ نَعِ وَدَّلَّتِ الْآَيَتُ الْآَيَتُ الْآَرَى مَا وُجُودِ النَّسِد نس جب کی ہے کہ موجود ہو تو پھر یہ ہے کہ آرہ کو ترک کر دو ہاں ہاں آرہ لفظ اتباع لفظ ترک اتباع آرہ لیکن ہاں ترک تخلیض نہیں ہے یہ ترک اتباع آپ نے کہا کہ تفصیرِ قرتبی نے تخلیض کی تردیز کی ہے یہ کتنے جھوٹ بولا آپ نے یہ ہے کہ تفصیرِ قرتبی پر خدا کے بندے یہاں پر اس کو بولا ہے نہیں یہ تفصیر میں جانے نہیں روں گا یہ قرآن سے اب تک نکلانی ہے قرآن سے اب تک نکلانی ہے میری بات سن لو قرآن سے اب تک نکلانی ہے قرآن میں دیکھو اس آیت کا ترجمہ کیا اس آیت کا ترجمہ کیا بھائی مر وقت ذہنی کرو اس آیت کا ترجمہ کیا کہ بھائے اس قرآن کے کسی چیز کا بھی اتواہ نہ کرو اس غریب کو کسی سمجھ میں نہیں آتا علماء بیٹھے ہوئے یہ اس کو حضمی اچھا کہتے بار بار روزی کی شنتیں پوچھتے ہیں بھائی مجھے شوق نہیں آپ سے پوچھنے کا اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تقلید کی ضرورت سمجھ نہیں رہے کہ تقلید آپ نے موضوع یہی مجھے بتایا تھا کہ تقلید کے اس زمانے میں ضرورت کیا ضرورت یہ ہے کہ اس کے معاملے ان کے نماز کو خراب کرتے جیسے نہ صلت ان کا پتا ہے نہ فرائض کا پتا ہے نہ مصطبات کا پتا ہے یہ ہے حضرت یہ شوق نہیں ہے اس سے تب ضرورت تقلید کی اس لیے آپ کی کتابیں پھر یہ پتاوہ سمجھ یہ نظیریہ فتوہ علماء علماء لاکھوں مثالیں یہ چیز فرض ہے یہ واجد ہے یہ سنت ہے یہ سنت محقق ہے یہ سن بخاری میں ترمیزی میں دکھاؤ اللہ کی قسم میں ہارا تجھتا یہ تقلید کی ضرورت ہے کہ یہ چیز کو میں آپ سے پوچھتا ہوں اب دعاصل صاحب کو مثال سمجھنے آئے گا قرآن کہرے آتیم اصلہ تنواز کرو قرآن کہرے آتیم زکاة زکاة دے دی وہی قرآن کہرے اذا حالت تفصد شکار کرو نماز کہتے پڑھو تو وہ فرض ہے اور زکاة دے دو وہ جو فرض ہے اور شکار کرو فرض ہے یہ فرض ہے یہ کون آپ کو بتاتا ہے یہ مجتہید بتاتا ہے یہ فقی بتاتا ہے حضرت ہاں یہ بلکل بلکل اب داکٹر صاحب کی بات میں اب یہ ہے اب آپ کو بتا بلکل آپ کو بتا اب داکٹر صاحب فرما رہے ہیں بلکل میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ستا اور امام جو محمد رسول اللہ کی حضیر کی تشریف یہ تران کی تشریف خدا کی قسم کروڑوں ابو حنیف محمد کے جوٹیوں پر کروانے پر یا ہمارا مذہب ہے لیکن تیرے جیسے قرآن کو تیرے جیسے کروڑوں کو ابو حنیف کے جوٹیوں پر کرتا ہوں اور آپ کا حال یہ محمد نے سب کچھ بتایا دریہ میں ساری موٹی اندریا کے اندر موجود ہے لیکن آپ نہیں نکال سکیں گے وہ تزن نکالے گا دریہ میں موٹیاں موجود ہیں قرآن دریہ ہے حدیث ذریعہ اس میں سب کچھ موجود ہے لیکن آنکھوں والوں کو نظر آتے ہیں آپ کو تو سنتیں بھی نظر نہیں آرہے فرائض بھی بھائی بات لوگوں کے گھنٹوں کے گھنٹے زائے کی ہیں آپ بتا حضور کی سنتیں اور حضور کی فرائض مناظرہ ہی ختم مناظرہ میں ہارا ہی جیتا یہ انشاءاللہ آسمان آپ کی بدل سکتا چکڑے چکڑے ہو سکتا خدا کی قسم تو نہیں بتا سکتا میں آپ کو بتاتا ہوں بخاری شریف بخاری شریف اب آپ کو بتا رہا آپ دیکھ لیں یہ حضرت بخاری کو نہیں مانتے بخاری کے اندر سات ہزار حدیث ہیں سات ہزار میں سے چار ہزار حدیث ہیں اور باقی تعلیقات ہیں باقی تعلیقات ہیں صحابہ کے موقفات اور اقوال صحابہ کے اقوال ہیں اور بغیر تقرار کے دو ہزار چیسوں کے لگ بھگ حدیث ہیں دو ہزار چیسے کے لگ بھگ صحابہ کے اقوال کو یہ نہیں مانتے بخاری سے آدھے کے ذات اور پھر آپ کو اب بتا رہا ہوں یہ حضرت عمر بن العاز کے اور پھر دیکھو کیسے میں نے بتایا اس چیز کو ایسے محدث ہے ہی نہیں آپ آپ نے کیسے اس کو گول مول کیا کہ محدث ایک جگہ کہتے ہیں محمد بن عیسیٰ کی روایہ دی حسن دوسری جگہ پر اتفاق والے مسئلہ میں دوسری جگہ ترمیزی میں دوسری جگہ پر کل لتین کے بحث میں ہاتھ نہیں لگاتا حالانکہ امام ترمیزی ہر چیز کو بیان کرتا ہے دو ایسری جگہ پر صفحہ نمبر ستر پر ایچ ام سعید والے میں کہتا ہے حاضر حدیث حسن ان صحیح یہ کیا بات ہے کہ ایک منظور حدیث کے اندر آیا ہے ایک جگہ کہتے ہیں ایک جگہ کہتے ہیں ایک جگہ ہاتھ نہیں لگاتا ہے ایک جگہ کہتے ہیں صحیح ہے